بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ کو آٹوکائٹ سیول 2018 کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر اپنے پوائٹس کیسنز ایمپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹاپوگرافیکل پوائٹس سی وی ایس فائل آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ڈرینگ یونٹ کی سیٹنگ کر لیں اوپر یہ آپ کو کارنٹ اوپر ایسی تھارٹی کے نظر آ رہا ہے آپ سو کلک کریں گے تو نیچے ڈرینگ یونٹس آپ کو نظر آئیں گے آپ سو کلک کریں گے تو ڈرینگ سیٹنگ والا ٹیب آپ کو سامنے اوپن ہو جائے گا یہ سب سے فاسٹ آپشن آپ کو پاس میٹرز اور فیٹس کا آپ جس جو فارمیٹ آپ ادھر سے سیلیک کرنا چاہتے ہیں میٹر فیٹ اور ڈگری گراد ریڈین وغیرہ اور اسی طرح ڈرین سکیل آپ جو بھی سکیل ادھر رکھنا چاہ آتے ہیں اسی طرح اس کی کلٹا گریز ہیں یہ آپ جیدہ سے اس کا زون سیلیک کر لیں آپ جیدہ بھی کام کر رہے ہیں میں عرب ایمیر ایٹس ڈبائی کا زون سیلیک کر لیتا ہوں اور اسی طریقے سے اس کے نیچے کوارڈنیٹ سسٹم جو زون آپ کے پاس ہے وہ آپ سیلیک کر لیں اسی طریقے سے یہ اس کی سکیل فیکٹر سیٹنگ ہو رہا ہے اس کی اگر آپ کو ضرور پڑتی ہے سکیل فیکٹر کی آپ چینج کر سکتے ہیں وہ نیچے زون میٹر میں خساب سے سیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو ادھر سے ا اپنائی کر لیں اور اوکی کر لیں اس کی باقی سیٹنگز آپ کو مزید ویڈیوز میں ملتی جائیں گی تو سب سے پہلے یہ آپ کو یہ ادھر ڈرائنگ کے اندر ٹول سپیس وغیرہ نظر آ رہے ہیں سامنے آپ اس کو کلٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ ٹیبز انہی سے جائے وہ ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے یہ آپ پرسپیکٹر کو آپ کلٹ کریں گے سیکنڈ ٹیگو کریں گے تو آپ کے پراپرٹی اس کے بعد سروے اس کے بعد یہ اس طریقے سے یہ مختلف ٹیبز اس کی اوپن ہو ج جائیں گی جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ اس میں کام کرنے میں آپ کو ضرورت ہوئی گی تو سب سے پہلے آپ ڈرائنگ کو اپنی سیف کر لیں آپ اپنے ڈرائنگ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کا فولڈر بنا کے احلاحظہ سے جو بھی پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں اس پروجیکٹ آپ نام دے دیں اور اس پروجیکٹ کے نام کے ساف سے ڈرائنگ کا فائل نم بھی دے دیں دے دے کے اس کو آف سیف کر لیں آپ سیف کریں گے تو یہ رکھیں کہ کانور پر آپ کے پاس ڈرائنگ کا نام سامن آ جائے گا اور آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوئے گی اسی طریقے سے آپ point import کرنے کے لیے insert والے option کے اندر آپ click کر دیں tab کو اور insert کو آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ مختلف option آپ کے سامنے نظر آئیں گے اس میں سے آپ point from file کو آپ click کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے tab open ہو جائے گا یہ نیچے آپ کے سامنے مختلف اس کے format نظر آ رہے ہیں مختلف pnz اور xyz جو بھی آپ کے پاس format ہے ادھر سے آپ plus والے button کو آپ click کریں اور add files کو آپ کریں گے تو جیدھر آپ کے پاس topographical file کا data پڑھا ہوا ہے اس کو آپ select کر کے open کر لیں اور یہ میں open کر کے check قرار رہا ہوں یہ میرے پاس pnz point number northing sting and elevation format پہ پڑھا ہوا ہے text file کے اندر تو میں اس کو select کرتا ہوں تو یہ ادھر میں tick mark آ گیا ہے اور یہ second option کو ادھر سے آپ نے اپنی file match کر لینا ہی ہے آپ نے data کے سروے data کے سامنے اور یہ نیچے آپ کو اس کے بعد نظر آ رہا ہے northing string elevation or description وغیرہ اس کی point number تو اس کے بعد آپ نے just ادھر سے okay کر لیں okay کریں گے تو آپ کے پاس zoom extend کر لیں تو just تو آپ کے پاس یہ پورے file points کی import ہو کے آپ کے سامنے screen کو پر آ جائے گی اسی طریقے سے text file کو آپ cvs file excel کے اندر آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہی ہے آپ اس file کو open کر لیں open کرنے کے بعد آپ ctrl a کر کے پورے point کو آپ select کر لیں اور select کرنے کے بعد اس کو copy کر لیں اور ادھر سے excel کے file کو آپ open کر لیں اور اس کے اندر آپ direct آ کے اس کو ادھر سے paste کر دیں آپ paste کریں گے دیکھیں گے آپ کا پاس پورے points excel کے اندر paste ہو گئے ہیں ابھی آپ اس کو column کے اندر لے آئیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہو آپ سب سے پہلے والے column کو آپ select کر لیں اور اس about data tab کو select کرنے کے بعد text کو column کو کریں اس کے بعد comma option آپ check in کر دیں اس کو ادھر سے finish کر دیں just آپ کا ایک منٹ کے اندر اندر یہ پوری file آپ کی columns کے اندر آجائے گی ادھر آپ اپنی مزی سے اس کی editing کر سکتے ہیں اس کے description اس کے elevations coordinates وغیرہ کو آپ ادھر سے بہت ہی سانی کے ساتھ change کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو control s کر کے save کر لیں اور جدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں میں survey data جو میں نے فولٹ بنایا تھا اس کے اندر رکھ کے اور اس file کا name اس سے دے رہتا ہوں survey data topography کے نام سے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ file save as tab ہے اس کے اندر آپ آ کے cvs,deralemated کو آپ ادھر select کر لیں گے اور save کر لیں گے یہ آپ کی file اس سے cvs,deralemated کی create ہو جائے گی just simple method کے ذریعے یہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ادھر دو fileیں آگئے پہلے میں آپ پر text file تھی اور دوسری file excel کی بھی آگئی میرے پاس تو آپ اس کو بھی اسی طریقے سے add file کے اندر جا کے select کر لیں اور یہ دیکھیں گے آپ ادھر سے tick mark آگیا ہے آپ اس کا ادھر سے zone جو format ہے point any z description select کر کے open کر لیں اور اس کو zoom extend کرنا تو دیکھیں گے آپ کے پاس point سامنے سارے import ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے just point ہے اس کے اگر اس کی discussions اور elevation اگر ہے نہیں یہاں پروس پیکٹر کے اندر آکے all points کو آپ select کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ پاس سامنے سیڑ کو سارے point نظر آ رہے ہیں اور اس کی آپ all points کی property میں چلے جائیں اور یہ second option آپ کے پاس point style کا آپ ادھر سے جو بھی اپنے discussions وغیرہ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا کے apply کر دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس point number elevation اور اس کے discussion وغیرہ آگئے اس میں سے آپ جو سا بھی format آپ select کریں گے وہ سارا format آپ کے سامنے آتا جائے گا any z option ہے آپ کے پاس any z کو ادھر سے اپلائی کر دیں اگر وہ nothing is wasting آ جائے گی اسی طریقے سے جو بھی format آپ اس format کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اپنا select کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پاس description keys کی ساری پوری detail آ جائے گی اسی طریقے سے import آپ اس کو گروپ کی شکل میں بھی import کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں cvs file کو import کرتا ہوں اور اس گروپ کی شکل میں نیچے آپ کو کالم نظر آ رہا ہے add to groups تو اس کو آپ چیک کرنے کے لیے ادھر سے بھی آپ نا سکتے ہیں اور دوسرا prospector میں آپ آ جائے اور all points کے اندر آ کے ادھر سے new کو آپ click کر دیں تو آپ کے سامنے table کھل جائے گا ادھر سے آپ data کا نام دے گئے surveying data یا جو بھی آپ کا project کا نام ہے اور اس کے نیچے سے descriptions کی وغیرہ آپ اس کو check کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف groups تو آپ نا سکتے ہیں مختلف categories ہیں اسی طریقے سے اس کی descriptions کی جو بھی آپ جس فارمیٹ میں بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو select کر کے okay کر دیں تو ابھی آپ جو point import کریں گے تو وہ direct آپ کے پاس اسی فارمیٹ میں آئیں گے جو فارمیٹ آپ نے پیچھے اس میں description point number point anyz کے ساب سے بنایا تھا آپ اس کو import کرا لیں اور دوسر سے check-in کر لیں point groups کو جو آپ نے فائل بنائی تھی اس کا نام سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے آپ point anyz جو آپ کی فائل کا نام ہے آپ اس کو select کر کے کریں گے ابھی یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے descriptions وغیرہ جو بھی آپ نے select کی تھی وہ سامنے ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ یہ edit points کے انتر چل جائیں اور یہ دوسر سے آپ کو سامنے پوری detail میں یہ سارے points کھل جائیں گے ادھر سے آپ سارے points کو edit کر سکتے ہیں اور اس کو آپ set کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس ایک ہی color میں سارے آ رہے ہیں اور اس کی آپ setting کر لیں آپ پہلے prospector میں گئے تھے دوسرے پہ آپ setting میں آ جائیں points میں جانے کے بعد level style میں آپ کلک کریں گے تو third option آپ کے پاس level style کا نظر آئے گا آپ اس کے اندر آکے اور اپنے point کی setting کو آپ change کر سکتے ہیں یہ اس کے nodes layers کی command ہے جو points آپ کے جائیں گے اور یہ باقی اس کے typical وغیرہ اندر سے آپ layers وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اسی طریقے سے آپ layout کے اندر آئیں گے تو یہ آپ کے اندر تینوں option آپ کے پاس سامنے آ رہی ہیں گے point number elevation descriptions کی آپ اس کے text کو size کو اور اس کے مختلف locations کو آپ ادھر سے set کر سکتے ہیں اس کو top right left اور button کے اندر جو وہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ set کرنا چاہتے ہیں یہ text height ہے آپ ادھر سے اس کے text points کی text height کو آپ change کر سکتے ہیں تو نیچے آپ کو اس کا color نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے جو بھی آپ کا default color ہے جو بھی standard چار رہا ہوتا ہے آپ کے پاس میں اس سے green select کر لیتا ہوں اس کی description کو اسی طریقے سے text site جو بھی آپ اپنے points کے ساتھ سے select کر لیں اور یہ میرے پاس point number ہے میں اس کو مجیندہ کے ساتھ سے set کر لیتا ہوں مجیندہ color نیچے آپ کو یہ سامنے آپ apply کریں گے تو آپ کو سامنے points جو سامنے change ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے elevations ہیں elevation کو میں red color دے جاتا ہوں ادھر سے اس طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے تینوں فارمیٹ پوائنٹ نمبر description اور elevation تینوں color فارمیٹ چین ہوگئے اور یہ آپ کو آگے کام کرنا ہے بہت ہی سانی کے ساتھ آپ اپنا اس میں کام کر سکتے ہیں اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو ان کی description کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹری پول اور کرمسٹون اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو سیبل 3 ڈی کے سیمبلز ہو رہا ہے پولز کے option ہے اس کے اور باقی چیزوں کے جو بھی اس کے ڈیفائٹس کی ہیں سیبل 3 ڈی کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت useful ویڈیو وہ بھی ہوگی آپ ہمارا ساتھ ہی رہی ہے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ